ارفا بن ربی حضور کے غلام ہے وہ روایت کرتے ہیں کہتے ہیں جب جب اللہ اے ہم کے خلاف ہم لڑنے گئے تو روم کی فوجیں بھی تھی اور عرب کے دیگر قبائل کی فوجیں بھی کہتے ہیں ہمارے سپاہ سالار کا نام حضرت خالد بن ولید تھا معمولی آدمی نے جسے نبی پاک نے فرمایا یہ اللہ کی تلوار ہے سیف اللہ خالد بن ولید سپاہ سالار تھے لیکن کہتے ہیں کہ ہم نے ذرا سا عملہ کیا تو انہوں نے اتنی سخت ہم پر مضاحمت کی کہ مسلمان کہنے لگے آج باچکے نہیں جائیں گے کہتے ہیں ہم سارے حضرت خالد بن ولید کے قریب گئے یہ کوئی ہم نے نہیں حوالہ لکھا یہ تاریخ اسلام کو سارے مسالک پڑھتے کہا حضرت خالد بن ولید سے کہ حضور مسئلہ کیا ہے کسی جنگ میں پیچھے نہیں اٹھے آج کیا ہوا جناب خالد بن ولید کہنے لگے میری ٹوپی گھر رہ گئی ہے میری کوئی نہیں سمجھائی آپ کو میری تو نے کہا حضرت صاحب ٹوپی ہم سے لے لیں کہنے لگے وہ والی نہیں میرے والی رہ گئی ہے کہا ٹوپی کا جنگ سے کیا مطلب ہوا تلوار سے کیا مطلب ہوا تو آپ فرمانے لگے میں نے اپنی ٹوپی میں نبی پاک کے تین بار مبارک سیئے ہوئے ہیں تین موہ مبارک امت غور کرے اس بات پر تین موہ مبارکیں ٹوپی کے اندر سیئے ہوئے فرمانے لگے تلواریں تو سب کے پاس ہیں مجھ سے بادر بادر سیانے سیانے بندے بھی ہیں پر جب میں حضور کے موہ مبارک سر پہ رکھ کے میدان میں نکلتا ہوں تو فرمایا پھر اللہ مجھے ہر میدان میں کامیابیاں عطا فرماتا ہے یہ نظریہ دیکھو عقیدہ دیکھو تورکی کوئی نہیں برکتی کوئی نہیں کہاں بیٹھ کے دین پڑا ہے یا ہمیں سمجھا لو یا پھر ہم سے ایک کام ضرور کرو بھائی ایک طرف تو آؤ نا حضرت خالد بن ولید کہنے لگے ٹوپی رہ گئی ہے سیابہ دلیری دینے لگے کچھ نہیں ہوتا قربان جائیں حضرت ابو عبادہ بن جرہ کہتا ہے میں مدینے میں سویا ہوا تھا تو نبی پاک مجھے خواب میں ملے حضور نے فرمایا میرے خالد کے گرد فوجیں چاڑ گئیں یا تو یہاں سویا ہوا ہے اٹھ پکڑ بندے چل پانچ میدان میں کہتے ہیں میں نے حضرت ابو عبادہ بن جرہ کہتے ہیں میں صبح اٹھتے ہی میں نے لشکر تیار کی ایک گوڑے دوڑائے مدد کے لیے نکلے جب ہم رستے میں جا رہے تھے تو ایک ہمیں نوجوان ملا گوڑے پہ سر پٹ گوڑا دوڑا رہا ہے اور بڑی اس کی تیزی ہے کہتے ہیں ہم نے آواز دی تو اس نے اور تیز کر دیا حضرت خالد بن ولید کے میدان کے قریب پہنچ گیا کہتے ہیں میں نے دو سپائی دوڑائے میں نے جا کے کہا اس سے روکو کون ہے کہتے ہیں جب ہم قریب گئے نا تو اس نے کہا پیچھے اٹھ جاؤ قریب نہ آنا کہتے ہیں ہم نے کہا تو کون ہے کہنے لگے میں حضرت خالد بن ولید کی زوجہ ہوں میں ان کی اہلیہ ہوں تو کہا آپ کدھر جا رہی ہے کہنے لگے وہ موہ مبارک والی ٹوپی گھر بھول گئے تھے اور ٹوپی بھول گئے تھے سارے راز نہیں جانتے میں بی بی ہوں میں جانتی ہوں کہ خالد کو کامیابی ملتی تھی مصطفیٰ کے تبرک کی برکت سے وہ ٹوپی بھول گیا ہے مسئلہ بن گیا ہوگا ٹوپی پہ نظر پڑیا تو مجھے کوئی اور ملا نہیں تو میں خود دینے جا رہی ہوں حضرت ابوب عدب بن جرہ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ ہمیں دے دو بہن ہم دے دیں گے کہنے لگے نہیں ہمیں پتا ہے اس کا عدب کس طرح کرنا ہے کیونکہ ہمارے گھر میں رہتی ہے تو ہمیں پتا ہے عدب اگر یہ ذائقہ ہی نہیں تو پھر تجھے حضور کی عزت کا پتا ہی نہیں اگر تُو حضور کے تبرک سے عشنا ہی نہیں پھر تجھے پتا ہی نہیں رسول اللہ کے مقام کا اقبال کہنے لگے اگر باؤ نہ رسیدی تمام بولہ حدیث اگر تُو حضور کے قدموں تک نہیں پہنچا پھر تُو ابو اللہ کے خاتے میں جائیں گی تیری نمازیں میرے مصطفیٰ قریب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ٹوپی لے کر زوجہ کہنے لگی تمہیں عدب کا نہیں پتا میں ہی جاؤں گی کہا چلو کہتے ہیں وہ دھوڑی گئی حضرت خالد بن ولید کہتے ہیں اچانک میری نظر پڑی تو کافروں کی فوج تنیوبی تھی وہ ٹوٹنے لگی اور ایک شاہ سوار دھڑا آ رہا ہے تو میں نے کہا یہ اکیلہ جوان سفریں کٹتا آ رہا ہے ہم لڑ رہے تھے تو یہ فوج ہم پر چاڑا آئی تھی اکیلہ جوان کہتے ہیں جب وہ جوان قریب آیا تو تو خالد بن ولید کہنے لگے وہ جوان تو کون ہے اکیلے نے سب کھول دی تو کہتے ہیں جوان بول کے کہنے لگی نہیں مسئلہ جوان کا یا کمزور کا نہیں خالد مسئلہ یہ ہے کہ ٹوپی آج میرے پاس ہے مسئلہ یہ ہے کہ ٹوپی آج اصل شہر میرے پاس ہے اس لیے یہ صفحے کاٹ دی جا رہی ہوں پر نہ مجھے تو چھوڑی بڑی مشکل سے چلانی آتی ہے ٹوپی آج میرے پاس ہے یہ ہے عیرت جنت یہ تیبہ کی زمین ہے جنت بھی یہی مالک جنت بھی یہی ہے یہ میرے معبوب پاک کے تبرلوں کی برکت ہے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو دوجہ کہنے لگی ٹوپی آگئی ہے ٹوپی آئی ہے تو سمجھ لو فتح بھی آگئی ہے حضرت خالد بن ولید نے ٹوپی پہنی اتنی دیر میں حضرت ابو پادہ بن چرہ بھی آگئے کہنے لگے تگڑے رہنا پہنچ گئے ہیں حضرت خالد بن ولید کہنے لگے نام بھی پہنچتے تو خیر تھی اب مصطفیٰ کے بال مبارک پہنچ گئے ہیں اب حضرت کے موہ مبارک ہے اوہ بھائیو یہ تبرک حضرت جہاں رکے سعی بخاری سعی بخاری سعی بخاری اوہ اللہ میرے ذمہ تو تو مسید ابن ابی کے دیوار نہیں نہ چومنے دیتا تو تو حضرت علیمہ کے گھر کا بوسانی نہ لینے دیتا سعی بخاری حضرت عبداللہ بن عمر مدینہ کے مفتی جنہیں میرے نبی پاک نے فرما راجلون سالعون یہ نیک آدمی ہے وہ جب جاتے تھے نا بیت اللہ شریف مکہ معظمہ تو وہ جگہ دھونڈ دھونڈ کے نماز پڑھتے تھے جہاں میرے نبی نے نماز پڑھی ہے سارا بیت اللہ حرم نہیں لیکن وہ جگہ دھونڈ دھونڈ کے جہاں میرے رسول نے نماز پڑھی ہے حضور نے جہاں نماز پڑھی بھائیو اگر حضور علیہ السلام کے قدموں کی مٹی سے پیار ہوگا تب ہی تو مصطفیٰ سے ہوگا لیکن یہاں یہ ظلم ہے امت کے ساتھ یہ زیادتی ہے میں کہتا ہوں کہ یہاں ہمیں بتاؤ ان حدیثوں کا کیا ترجمہ کریں قرآن مجید کی نایات کا کیا ترجمہ حضرت عمی سلمہ حضور کی زوجہ ہیں بخاری مسلم ان کے پاس حضور کا اقبال مبارک تھا چاندی کی ڈی بیا میں بند کر کے رکھا ہوا ہے جو لا علاج مریض ہوتا وہ حضرت عمی سلمہ کے پاس لایا جاتا وہ کہتی پیالے میں تھوڑا پانی لاؤ پیالے میں پانی آتا تو وہ مو مبارک کو پیالے میں ذرا بھگو دیتی کہتی لو پی لو اللہ شفاہ عطا کر دے گا لا علاج حضرت انس بن مالک دس سال حضور کی نوکری کی لوگ پوچھتے انس کیا کمایا ہے کہنے لگے جو کمایا ہے وہ صندوق میں بند کر کے رکھا ہے دس سال نوکری کی نبی پاک جو کمایا بند کر انتقال کا وقت آیا تو حضرت ثابت بینانی کو بلایا آپ کے شاگر تھے کہنے لگے جب بکسہ کھول کے لا کھول کے لا ہے تو ایک ڈی بیاں نکلی فرمایے اسے بھی کھول جب اسے بھی کھولا ایک موہ مبارک نکلا کل زندگی کی کمائی نبی پاک کا اقبال مبارک کہا اس کا کیا کرنا ہے فرمانے لگے جب مر جاؤں نا غسل دے کے تو میری مو کھول کے زبان کے نیچے رکھ دینا حضور اس کا کیا فائدہ فرمانے جب فرشتے حساب لینے آئیں گے من ربو کا بولیں گے پہلا لفظ کہنے کے لیے مو کھولوں گا تو سامنے حضور کا موہ مبارک ہوگا پسے مردن فرشتوں نے جو تلاشی لی تو کیا نکلا فقط دل کے گوشے سے خیال مصطفیٰ نکلا اور میرے علیہ حضرت مشورہ دیتے ہیں کہتے ہیں لحد میں عشق رخشہ کا داغ لے کے چلے ہم نے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے